آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے ہولناک زلزلے میں بلکوٹ شہر کے سولہ ہزار چار سو سے زائد شہری لکمہ اجل بن گئی تھے کئی لوگوں کے پورے خاندان اس آنے کی نظر ہو گئے آٹھ اکتوبر کا دن آنے پر بلکوٹ کے مکینوں کے زہم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں جب یہ آٹھ اکتوبر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قیامت بار بار آ رہی ہے وہ ایک بار آ کر چلے گی لیکن ہم کو اپنے پیاروں سے جدائی ابھی تک نہیں بلا سکے ملکی اور غیر ملکی مائرین کے طویل تحقیق کے بعد شہر کے کچھ حصوں کو ریڈ زون قرار دے کر ہر قسم کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی ریڈ زون میں آنے والے چار ہزار پانچ سو کے قریب متاثرہ ہندانوں کی دوبارہ آبادکالی کے لیے بکریال کے مقام پر نیو بلکوٹ سٹی منصوبے کا آغاز کیا گیا اور متاثرین کو سعودی حکومت کے تعاون سے آرزی ریاشگاہیں بنا کر دی گئیں آرزی ایک شلٹر دی ہوئے اس میں ہم گزارہ کر رہے ہیں تو پہلے گرمیاں تھی تو گرمیاں میں ہم کچھ گزارہ کر لیتے تھے کبھی باہر آ جاتے تھے کبھی اندر لیکن دوب اتنی سخت تھی کہ ہمارا ادھر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اب سردیاں آگئے ہیں سردیوں کے لیے بھی انہوں نے کچھ ایسا سسٹم ایسا شلٹر ہمیں نہیں پروائیٹ کیا ہوا جس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں ایک تو شلٹر میں پانی آتے اتنا ناقص میٹیریل اس میں دیا ہوئے ہمیں بارہ ارب روپے کے کثیر سرمایے سے بکریال کے مقام پر حکومت نے نیو بلکوٹ سٹی منصوبے پر کام کا آغاز جولائی دوہزار ساتھ میں کیا تاہم زمین کے مالکان سے تنازات کے باعث کام میں حلق پڑا ٹوٹل جو ہے نا 5400 پلوٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں جن میں سے بالاکوٹ کے لوگوں کو جو اولڈ بالاکوٹ کے ریڈ زون کے لوگ تھے جن کو یہاں شفٹ کیا جانا تھا جن کے لیے یہ سٹی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے ان کے علاوہ جو لوکلز تھے یہاں جن کی لینڈ لی گئی تھی ایکوائر کی گئی تھی یہ کوئی تین گاؤں ہیں جن کی یہ لینڈ ایکوائر کی گئی ہے اور ان کے کوئی 345 پلوٹس جو تھے وہ اسیس کیے گئے تھے پی ایم یو نے پروجیکٹ منیجمنٹ نے بعد میں لوکلز کا اس کے اوپر کچھ جگڑا تھا وہ انہوں نے خیر جو بھی ڈسٹک گورنمنٹ نے سیٹل کیا اب وہ انہانس کر کے 700 کر دیا گئے ہیں پلوٹس جو لوکلز کو دیے جانے ہیں نیو بلکوٹ سٹی میں کذافی فانڈوشن کے تعاون سے ایک بڑی مسجد کے علاوہ دو ڈگری کالج، چھے پرائمری سکول اور کمرشل ایریے بھی تعمیر کیا جائے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ متعلقہ حکام کام کی رفتار میں تیزی لا کر متاثرہ ہندانوں کی عبدکاری کا انتظام کریں محمد فہیم سما مانسرہ